نہ جنت کی ڈالج میں نہ دوزت کے ٹے سے عبادت کریں تو اس لیے کریں کہ وہ عبادت کے لائق ہے ہم اس لیے عبادت کریں اس کی مرضی وہ چاہے جنت بھیج لے اس کی مرضی چاہے جہنم بھیج دے ہمیں اس سے سروکار نہیں ہمیں تو بس یہ دیکھنا ہے کہ وہ عبادت کے لائق ہے ہم اس کی عبادت کریں سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ میرے بھائی لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہم اسی لیے اس کی عبادت کریں شجر عبادت کے لائق نہیں زمین عبادت کے لائق نہیں پتھر عبادت کے لائق نہیں آسمان عبادت کے لائق نہیں سورج عبادت کے لائق نہیں چان عبادت کے لائق نہیں ستارے عبادت کے لائق نہیں آر ایم کوئی بھی چیز ہو کوئی بھی گائنات کی شئے ہو کوئی شئے عبادت کے لائق نہیں عبادت کے لائق صرف صرف اللہ ہے یہ بات متوقع تک ہو گئی ہم اسی لئے اس کی عبادت کریں میرے پیارے کہ وہ عبادت کے لائق ہے حق دار ہے مستحق عبادت رہی ہے اچھا آگے دوسرا جز کیا ہے محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں بلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول ہیں ابھی میں آپ کے سامنے ہوں بھلو بھائی آپ دیکھ رہے ہو تم سے کوئی پوچھے کہیں کہ مفتی غلام اشرف صاحب یہاں ہنے یا کہے کہ مفتی غلام اشرف صاحب تھے آپ کو گئے تھے نہیں یہاں کا مطلب کیا ہے موجود ہیں ابھی یہاں سے غائب نہیں ہوئے ہیں کہاں ہیں اسٹیج پر ہائیں ہائیں اسٹیج پر بیل رہے ہیں خطاب کر رہے ہیں ناک پڑ رہے ہیں تقریم کر رہے ہیں بیان کر رہے ہیں ہائیں ہمارے خطیب ہائیں تاریخ خطاب کر رہے ہیں